نہ خدا ہی ملا نہ ویسال سنن میں ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے آج ہمیں وہ وومنس ڈے پہ گورنمنٹ جو ہمیں توفہ دیا اس کے لیے آج ہم یہاں پہ پروٹسٹ کر رہے ہیں دوسرے الیکشن لڑنا ہوگا کیسے جائیں گے کانشنسی میں کیسے جائیں گے سرکار کو خود ہونا چاہیے خودہ پاہر نکلا چوہا وہ بھی موہا تو کسی نے پاہر خودہ تھا کہ سوچا کہ اس کے اندر کچھ نکلے گا وہاں سے چوہا نکلا وہ بھی مر گیا تو وہ یہی جو حقیقہ تھا بیوڈیسی میں بران کی ہے ہے تو خوشی کا شور تھا بھئی دھوم درام سے الیکشن ہو رہے تھے سب کو لگ رہا تھا بڑے ایکسائیٹ تھے کہ اب ہماری علاقے کی ڈولپمنٹ ہوگی اب ہم خود ہی جنہوں نے ڈولپمنٹ کرنے تھے ہم خود اتر آئے پروٹسٹ کے لیے کیونکہ جو ہمیں پروٹوکال ملا جی یہ وومنڈے پہ ہمیں سرپرائز دیا انہوں نے ہی سرپرائز ملا کہ جو ہم نے الیکشنز کر رہا ہے وہ ایک ڈرامہ تھا آپ خود جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی سکیمز ہے جو ایڈمنسٹریشن ایمپلیمنٹ کر رہی ہے کتنی بے رہمی سے اور کتنی کرپشن ہے اس میں یہاں پہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے ناموں پہ اٹینڈنس ریکارڈ ہوتی ہے اور ان کی انوائیسیں منتی ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے داستان اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال بلیسی ڈی ڈی سی کانسلر مختلف زلہ سے جو ہے آئے ہوئے ہیں اور اپنے احتجاج کر رہے ہیں پریس کلب کے اندر اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کا مدہ کیا ہے جو کا دو دن پہلے جو ہے ایک آرڈر نکالا گیا تھا جو ڈی ڈی سی کانسلر کے لیے جو ہے ان کی تنخواہ اور ان کے پروٹوکال کے مطابق جو ہے نکالا گیا تھا لیکن دو دن گزرنے کے بعد جو ہے آج ڈی ڈی سی کانسلر چیئر میں جاننے کی کوشش کریں گے جی سر آپ کا نام میں ٹی ٹی سٹوری میں سوچے گھر سے چناؤ جیت کر رہا ہوں جی سر آپ جانتے ہیں کہ دو دن پہلے جو ہے آپ کے لیے آرڈر آیا تھا آج جو آپ احتجاج پر ہیں کیا وجہ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو انہوں نے آرڈر آف پروٹوکال نکالا ہے پریزیڈنز نکالا ہے یہ گلت ہے جو پردان منتری جی نے ہم کو وعدہ کیا تھا جو ہومنیسٹر صاحب نے ہم کو وعدہ کیا تھا ہم نے ان وعدوں پر وشواس کر کے یہ چناؤ لڑا تھا کہ آپ کو پورا سشکت کیا جائے گا آپ لوگوں کی بات کر سکیں گے لوگوں کی بات رکھ سکیں گے آپ خواہم خود کر سکیں گے تو مجھے رکتا ہے کہ جو سیویل ایڈنسیشن ہے انہوں نے بیک سٹب کیا پریزیڈن منتری اور انشاء جی کی بات تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے میری اپیل ہے کہ آپ فوری طور پر اس میں اس کی مداخلت کریں اور اس آرڈر کو ریوک کریں تاکہ ہم اپنے کاموں میں دوبارہ جا سکیں اور نیا جو پریزیڈنس ہے وہ ہماری کمیٹی کی کنسلٹیشن کے ساتھ بنایا جائے سر آپ کو لگتا ہے جس طرح لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کسی کی سرکار کسی کی نیوز سنتی آپ کا سنے گی ہمیں اس سیبل ایڈمیسٹریشن سے توقع ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اس وقت بڑی ہائی ہیڈڈ ہے یہ گورے اندریزوں سے بھی اوپر جا چکی ہے یہ ظلم کی انتہا پر آ چکی ہے تو ہم اپیل کرتے ہیں سب سے پہلے اس راب سے پھر پہ دانمنٹری سے پھر عمل شاہ جی سے کہ سیبل ایڈمیسٹریشن بدل ڈالیں اگر ہمیں بچانا ہے تو اگر اسی انسٹریشن کو بچانا ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ڈیموکرٹک ویلیوز کو ڈیموکرٹک پنٹری میں برباد کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کے دوارہ اور جو تاناشہ بنے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نئے لوگ آئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ڈیموکرٹک انداز میں چلے وہ چاہتے ہیں کہ نام تو ڈیموکرٹک کا رہے لیکن کام ڈکٹیٹرشو پالا ہو چنگلز خان جیسا کام ہو تو وہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا آج تمام جتنے بھی ڈی ڈی سی میمبران ہیں جمہو کشمیر سے جو چن کرائے ہیں الگ الگ کانسیونسل سے سب کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو پروٹوکول آپ نے دیا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ اس پروٹوکول کے تحت ہم لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہم لوگوں کی امیدوں پر کھرا نہیں اتر سکتے اگر آپ کے پاس دینے کوئی نہیں ہوگا کچھ آپ دیں گے کیا تو لوگ یہ سمجھ کر آج ہمیں ووٹ کی ہیں کہ کل ان کے پاس کچھ دیا جائے گا اور یہ بد اس کو ہمیں دے دیں گے اور اس کا اس پاور کا استعمال کر گے ہمارے بھرے کے لئے یہ لڑیں گے لیکن جو پروٹوکول ڈیسائیڈ کیا گیا ہے وہ سفیشن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ڈیمانڈس کے اوپر کھرا اتر پائیں اس لئے سبھی لوگ آج سڑک پر اترے ہیں اور اگر اگر رپریزنٹیٹیوز کی بات نہیں سنی جائے گی تو عوام کی بات کون سنے گا اگر ہمیں دائریکٹ چن کر لائے ہے تو اگر ہماری بات سنٹر یا سٹیٹ نہیں سنے گی تو پھر عام جنتہ کے ساتھ کیا ووہار کیا جاتا ہوگا اس سے ساتھ پتا چلتا ہے اس لئے یہ ساری چیزیں جو ہیں مد نظر رکھنی ہیں اور سنٹر کو سٹیٹ کو جس جو بھی بیروکریسی ہے وہ سٹیٹ اپیرٹس کے انڈر کام کرتی ہے اس وقت پورا سنٹر سٹیٹ کو چلا رہی ہے اور ڈیریکٹ کنٹرول ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے یہ سب کو معلوم ہوگا یہ دلی سے لے کے یہاں جمع کشمیر تک پتا ہوگا سب کو کہ یہ آرڈر انہوں نے بنایا ہے اور ہم انہیں آج یہ کہہ دینا چاہیں گے کہ آپ کو یہ آرڈر ریوک کرنا ہوگا ہماری عزت اپنی جگہ لیکن ہماری عزت ہماری عوام کی عزت ہمارے ساتھ جڑی ہے اور اگر ہم بیجو پی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں یہاں وہ باہر ہیں دیکھیں یہاں پر تو سبی لوگ ہیں جتنے بھی ڈی ڈی سی میمبران ہیں چاہے وہ نیشنل کانفرنس کے ہو پی ڈی پی کے ہو باج پاک کے ہو کانگرس کے ہو یا آزاد مدوار ہو یا آم آدمی پارٹی کے ہو یا اپنی پارٹی کے ہو سبی میمبرز یہاں پر دھرنا پر ہیں اور سب کا ریزنمنٹ ہے سنٹر سے لے کے سٹیٹ تک اور سب کا یہ ایمانہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان پر سنٹر اور سٹیٹ کھرا نہیں اتر پا رہی ہے اور سب کا یہ ایمانہ ہے کہ جب تک ریوکیشن آب دو آرڈر نہیں ہوگا ہم تب تک اپنے حقوق کے لئے لڑتے رہیں گے دیکھیں ابھی جو یہ پرسو انہیں نے آرڈر نکالا پروٹوکال تو اس میں ڈون گریڈ کیا گیا ہے ہمارے پروٹوکال کو جو چنے ہوئے نمائندے ہیں الیکشن سے پہلے یہ بولا گیا تھا کہ ہمارے سپر ویجن ہوگی کاموں کی پنچائیس میں ہم پلان بنا پائیں گے ڈسٹرک بورڈ میں ہم میمبر ہوں گے اور بھی جو بھی پاورز جو تین چار سالوں سے بیوروکریسی کے پاس تھی ان کو شفٹ کر کے ہمارے اس میں لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے مگر جو پرسو آرڈر نکلا ہے وہ بلکل اس کا الٹا نکلا ہے اور ساری کی ساری پاور بیوروکریٹس کے پاس رکھی ہے اور یہ جو منڈیٹ عوام نے کانسلرز کو دیا تھا جو لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا وہ سارا کا سارا بے مائنے ہوئی گیا تو کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی جو آپ کی سیلری ہے ہمیں سیلری بلکل بھی نہیں چاہیے ہم جو پبلک لائیب میں آئے ہیں وہ لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں ہمیں سیلری کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے سیلری وہ اپنے پاس رکھیں ہماری صرف یہ ڈیمانڈ ہے آپ خود جانتے ہیں ہماری جتنی بھی سکیمز ہے جو ایڈمنسٹریشن ایمپلیمنٹ کر رہی ہے کتنی بے رحمی سے اور کتنی کرپشن ہے اس میں یہاں پہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے ناموں پہ اٹنڈنس ریکارڈ ہوتی ہے اور ان کی انوائسیں بنتی ہیں آپ خود اندازہ لگائیے کہ کرپشن کس حد تک پہنچی ہے اور اگر یہ پنچائیتی راج پنچائیتوں کے ہاتھ میں آ جائے تو کم سے کم ایکونٹیبلٹی رہے گی آپ سڑکوں کا مسئلہ دیکھ لیجئے کیسے کمپنسیشنز میں گڑھ بڑیاں کی گئی ہیں دوسرے محکموں میں گڑھ بڑیاں کی گئی ہیں اور اگر پھر سے جو ایتھارٹی ہے وہ بیروکریٹسی کے پاس رہے گی تو یہ کرپشن کبھی ختم نہیں ہوگی جس طرح آپ نے سنا کہ اگر بیروکریٹس کے پاس حکومت رہے گی تو یہاں پر آنے والی دنوں میں لوگ سڑکو پر ہی نظر آئیں گے ویسے آج بھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ڈی سی ممبران دھرنے پہ ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا روایہ کیا جاتا ہے اور کیا ان کی ڈیمانگ کو پیرا کیا ہے دوسری ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو محلہ یعنی خواتین حضرات جو ڈی ڈی سی ممبران ہیں ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے میڈم پہلے آپ نے الیکشن میں کافی شور وغیرہ دیکھا کہ ڈی ڈی سی انتخابات میں شور مچائے گیا لیکن شور کے بعد جو آپ کو دیکھا گیا کہ اب اور ایک شور اٹھانا پڑے گا جو اہجاج کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی آج اس پروٹیسٹ کے ذریعے جو بتانا چاہتے ہیں پہلے تو وہ خوشی کا شور تھا بھئی دھوم تھا ہم سے الیکشن ہو رہے تھے سب کو لگ رہا تھا بڑے ایک سائٹیڈ تھے کہ اب ہماری علاقے کی ڈیولپمنٹ ہوگی اب ہم خود ہی جنہوں نے ڈیولپمنٹ کرنے تھے ہم خود اتر آئے پروٹیسٹ کے لیے کیونکہ جو ہمیں پروٹوکال ملا وہ بہت ہی لو تھا اب اس سے ہماری کوئی علاقے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہماری سرکار سے بھی ہی اپیل ہے کہ ہمیں امپاور کیا جائے جس سے ہم لوگوں کی ڈیولپمنٹ کر سکے اپنی علاقے کی ڈیولپمنٹ کر سکے بتایا جا رہا ہے کہ کل ہی وومن ڈے بھی تھا کافی لوگوں نے بتایا کہ وومن کو امپاور کیا جائے گا آپ آج پروٹیسٹ پہ وجہ کیا ہے جی یہ وومن ڈے پہ ہمیں سرپرائز دیا انہوں نے جی وومن ڈے پہ کیا سرپرائز ملا ہی سرپرائز ملا کہ جو ہم نے الیکشنز کروا ہے وہ ایک گرامہ تھا جی جس سے آپ نے سنا کہ وومن ڈے پر ایک جو ہے سرپرائز تھا کہ وومن کو احتجاج پر لانا ہے نام ڈی ڈی سی کام آج احتجاج پر آئے ہم انہیں سے جاننے کی کوشش کریں گے مڈم کیا نام ہے آپ کا تازی مختر کہاں سے چیئر پرسن ہے چیئر پرسن چیئر پرسن آج روڈ پر ہے یعنی دھرنے پہ ہے کیوں ہیں کیونکہ ہم اپنے عوام کے لیے یہاں پہ آئے ہمیں سرکار نے دوکھا دیا ہے ہم اپنا حق لینے کے لیے آج یہاں پہ روڈ پہ پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا ہمارا جو چیئر پرسن میمبرز کا وائس چیئر پرسن کا جو پروٹوکال جو سٹیٹس ہے ہمیں وہ دیا جائے تاکہ ہم اپنی عوام کی اور اپنی جسٹ کی ڈیویلپمنٹ کر سکے پرسن آپ نے وومن ڈے بنایا وہاں پر آپ بڑی تقریریں کر رہے تھے وومن ڈے پر جو ہے امپاور کیا جائے آج آپ پروٹسٹ پہ ہیں آج ہمیں وہ وومن ڈے پہ گورنمنٹ نے جو ہمیں تحفہ دیا اس کے لیے آج ہم یہاں پہ پروٹسٹ کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ایڈمیسٹیشن کو یا مرکزی سرکار کو کہ ہم آج مومن ڈے کے بعد جائے پروٹسٹ پہ ہیں ان کو خود یہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمارے ساتھ جو آپ نے وعدے کیے تھے ان پہ رہنا چاہیے وہ سٹیٹس ہمیں ملنا چاہیے تو آج ہم روڈ پہ یہاں پہ چیئر پرسن ہو کے ہمارے میمبرز جو ہیں یہاں پارٹی کا کوئی کسی کا کچھ نہیں ہم جو ٹو ایٹی میمبرز ہیں یوٹی کے تو ہم آج سب ایک ہو کے یہاں اپنے حق کے لیے اور اپنی عوام کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں لگتا ہے آپ کے وعدے جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیے تھے وہ پورے ہوں گے یا نہیں نہیں جو سرکار نے اپنے وعدے نہیں پورے کیے تو ہم لوگوں کے وعدے کیسے پورے کر سکیں گے سرکار اپنے وعدے پورے کرے گی تب بھی ہم جا کے اپنی عوام کے وعدے پورے کریں گے اگر دوسرا الیکشن لڑنا ہوگا کیسے جائیں گے کانشنسی میں کیسے جائیں گے آپ سرکار کو خود ہونا چاہیے آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیا آپ دوسری بار کانشنسی میں جائیں گے بولیں گے پہلے وعدے پورے نہیں کیا تو آپ کیسے کیسے جائیں گے دیکھو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں کی بہت امیدیں تھیں کہ ان کو اتنی پاور دی جاری ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے کچھ پاور دی نہیں میں تو سوچ رہی ہوں کہ لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے ان کو بھی بولنا چاہیے کہ ان کو پاور دی جائے تاکہ ہمارے ڈیولپمنٹ کی جائے یہاں کی تو میں یہی بولنا چاہوں گے کہ اب سرکار کو الیکشن کا نام تو نہیں لینا چاہیے جو کروائے ہیں اسی پہ عمل کرو اور ہمیں ریوک کیا جائے سر کیا لگتا ہے آپ کی ڈیمان پوری ہوگی یا نہیں دیکھو امید ہے دنیا تو امیدوں پر کھڑا ہے ہمیں بھی امید ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے چاہے سٹیٹ کی ہو یا مرکزی کی ہو وہ ہمارے ساتھ نائنصافی نہیں کر رہی کیونکہ یہ ہمارے ساتھ نائنصافی نہیں ہے بلکہ یہ پورے جمہو کشمیر کے لوگوں جس کا نائنصافی ہو رہی ہے ہم توقات رکھتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ بیٹھ کے دیکھیں تھنڈے دماغ سے سوچ کے دیکھیں کہ پہلی بار جمہو کشمیر میں اس طرح کا جو الیکشن ہوا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے جو ڈی ڈی سی کے ممبران کا الیکشن ہوا ہے اور جس طرح لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے بڑچڑ کے حصہ لیا ہے یہ بھی ہسٹریمی پہلی بار ہے ورنے جمہو کشمیر کے لوگ پچھلے کئی دہائیوں سے ووٹ ہی نہیں کرتے تھے تھوڑا کافی کم کرتے تھے لیکن اس بار لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے ان کو سپورٹ دیا ہے ان کو لگا ہے کہ شاید ہمارے سہن تک ڈیولپمنٹ پہنچ جائے گی ہمارے گھر تک حکومت پہنچ جائے گی اس وجہ سے لوگوں نے بڑچڑ کے حصہ لیا ہے اس لئے ہم عمید رکھتے ہیں اپیل کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کہ خدارہ ہم پر انصاف کریے لوگوں پر انصاف کریے جمہو کشمیر کے لوگوں نے کافی کچھ سہا ہے کافی کچھ مسئیبتیں دیکھی ہیں اب کچھ جو بچا کھچا ہے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں انصاف چاہیے دوسری بات یہ ہے کچھ لوگوں نے جو میڈیا کے ہیں یا پریس کے ہیں انہوں نے ایک گلت مسیج دی ہے کہ یہ لوگ اپنی سیلری کے لیے لڑ رہے ہیں ہم اپنی سیلری کے لیے لڑ رہے ہیں ہم اپنی لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں گورنمنٹ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارا یوتھ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے جمہو کشمیر میں جو یوتھ پریشان ہے جو یوتھ کو پرابلم میں ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں لاکھوں کی تعداد میں یوتھ جو ہے پڑے لکھے نوجوان ہے بلکل بیکار پڑے ہوئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کو نوکریہ دے دو لیکن ہم یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ جو مرکزی سرکار کی سکھی میں ہیں وہ ان تک پہنچنی چاہے وہ ہم ان کے پہنچنے چاہے ہمارا جو ڈسٹک کپوڑا ہے یہ فار فلنگ ایریا ہے یہ سرہدی پٹی سے یہ سنے میں آیا ہے کہ اس پر جو ہے آر پار میں جو گولہ بارود وغیرہ فڑتے رہتے ہیں تو اس دوران جو ہے آپ کو کتنی پریشانی آئے گی میں وہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں جو ہمارا ڈسٹک کپوڑا ہے فار فلنگ ایریا ہے جس میں علاقے ہائی ہماں ہیں مچسل ہے ٹنگڈار ہے کرنا ہے کیرن ہے ٹیٹوال ہے یہ بہت سارے علاقے ہیں جو سرہدی پٹی کے دو کلومیٹر سے تین کلومیٹر سے پانچ کلومیٹر تک اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ خدارہ انصاف چاہے ہمیں ہمیں انصاف چاہے ہم گورنر صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود آکے ہمارے ڈسٹک کا دورہ کرے اور وہاں دیکھیں لوگوں کی حالات کیا ہے جو فار فلنگ ایریا میں رہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا ابھی بھی ہمارے کچھ علاقے ہیں جن میں ابھی بھی بجلی اور پانی نہیں ہے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے کیا لگتا آپ کو آپ کی ڈیمانڈ پوری ہوگی یا نہیں مجھے امید ہے دیکھیں امیدوں پر ہی تو دنیا کھڑا ہے ہمیں امید ہے کہ ہم نے جو ڈیمانڈے رکھی ہے ہم نے جنونڈ ڈیمانڈ رکھی ہے ہم کوئی چیف منشری کی کرسی نہیں ڈونڈتے ہیں نہ کوئی منشری کی کرسی ڈونڈتے ہیں ہم صرف ڈونڈتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کے اختیارات ہے جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہے جو کافی عرصوں سے کافی سالوں سے رکھی پڑی ہے وہ ڈیولپمنٹ ہمیں چاہے ہمیں یوت کی جو پرابلے میں ہیں وہ حل ہونی چاہے ہم اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں باقی ہم ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے لیے ڈیمانڈ رکھتے ہیں ہم آپ کو آپ کی مادم سے ان کو کہتے ہیں جو یہاں ہمارے بیروکریٹ بیٹھے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں نفرت کی لاتھی توڑو لالچ کا کھنجر بھینکو زد کے آگے مت دوڑو ہم سب دیش پرامی ہے ہم کو یہ باشا نہیں بتا رہے ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کوئی بی جی پی کا ہے کوئی انسی کا ہے کوئی کانگریس کا ہے جو بھی جس پارٹی کا ہے وہ شریف لڑ رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے اپنے عوام کے لیے لڑ رہے ہیں ہمیں اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں ان کو کہتا ہوں جو انہوں نے سیلری ہمارے لیے کی ہے وہ بھی اپنے اپنے تنخواہوں میں زم کریے ہمیں اس چیز کی پریشانی نہیں ہے جس طرح آپ نے سنا ہوگا کسی نے پہاڑ کھوڑا تھا کہ سوچا کہ اس کے اندر کچھ نکلے گا وہاں سے چوہ نکلے وہ بھی مار گئے تو وہ یہی جو حقیقت ہے ڈی 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 سی ممران کی ہے آئی ڈی ڈی سی کانسلر وائس چیئرمن اور چیئرمن جو ہے اعتجاج پر تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایڈمیسٹیشن اس فیصلے کو واپس لیتی ہے یا نہیں یا یہ جو ہے اعتجاج پر اعتجاج کرتے رہیں گے باقی بنے رہیں جی کے داستان کے ساتھ دیجئے اپنی مجموع بلال بلیسی کو اجازت اللہ حافظ ہم ان کو گھر بنچائیں گے پوز بنچائیں گے خارے ایک ایک ساتھی شرکشہ کے لئے جائے گے جانی صاحب جانی صاحب